اسلام علیکم یوٹیوبر فیمی امید کرتی ہوں گے آپ لوگ سب ٹھیک ٹک ہوں گے اللہ کی کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگ کے لئے لائیں ہوں ریسپی یہ لائیں ہوں کڑائی گوشت جو بازار میں کھاتے ہیں نا کڑائی گوشت یہ ویسی ریسپی ہے تو اس کو فالو کر رہا چلتے ہیں اب ریسپی کی طرف تو جس کے لئے میں نے لیا ہے کلو چکن لیا ہے لیک کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے آدھا کلو ٹوماٹر ٹھیک ہے اور آپ نے ریڈ 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 ری ریڈ ریڈ ری ہے ہاری مرش کاٹ پھر کر رکھی ہوئےے نے نا نہیں تین سے چار اس کے اندر سے ٹک لگا کے اس کو رکھ تو سب ہے اور لسنا دقا پیٹ ایک چمت جائے گی یہ زیادہ نہیں کہ چمت جائے گی ہوں رہایں ہے چمت چھوٹی میں نے لائ کرنچ دیئی ہے ہربوں میں نے کوٹی مرش لیا ہے ہربوں میں نے ثقق پی سا والی ہے جی trying離ہ ہے لوگوں کی موٹی روجہ ہے اور یہ سمانے سارا یہ آپ تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو کوئی مشکل نہ ہو اس لیے میں ہر چیز دکھا لیتی ہوں آپ کو کہ آپ لوگ کو کوئی یہ نہ ہو کہ آپ نے پتہ نہیں کیا ڈالا ہے کیا نہیں ڈالا تو اس لیے میں آپ لوگ کو پروپر ویڈیو دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ سکیں نمت چکن کے اندر ڈالیں گے اس لیے آپ کو ایک عدد کڑائی چاہیے ایک کپ آپ اس کے اندر اوائل ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نیچے سے چولا اون کر دیں تو آپ نے ایک اوائل ڈالنا ٹھیک رہتا ہے ایک کپ اوائل زیادہ نہیں رہتا اور کم بھی نہیں رہتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کڑائی میں بازار والا کافی زیادہ اس میں اوائل ڈالتی ہیں تو آئیے پیاز سے بغیر کڑائی بنیں گی جو بازار والی کڑائی بنتی ہے یہ بہت مزید کی ہے اور اس کے اندر چاڑ کڑائی مسالہ بھی ڈالنا ہے تو اس لئے وہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کیونکہ وہ بھی میرے پاس تانی میں نے مگوانے کے لئے بھیجا ہوا ہے اور دہی بھی میں نے مگوانے کے لئے بھیجا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سا سا دکھاتی جاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح فرائی کر رہی ہوں اور تھوڑا سا میں نے نمک شامل کریا بھائی تھوڑا سا ڈالنا ہے یہ نہ نمک زیادہ ڈال دے تو وہ مسالہ کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو وہ فیڈ کڑائی کے اندر زیادہ نمک آجے گا اچھی طرح ہم اس کو فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو پروپر ویڈیو دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ کو پروپر ویڈیو کو پتہ لگے تو آپ لوگ اپنے گھر میں اید میں بنائیں اور امزار میں بنائیں تو اس کی میں نے اس لئے آپ کو ریسپی دیتی فولو کرا کرے ریسپی کو اور مجھے یہ ریسپی کو ٹرائی کر کے مجھے فیڈ بیک بھی دیا کرے آپ لوگ کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اور اچھی طرح اس کو فرائی کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک چمل لسن ادر کا پیسٹ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کیوں کہ ویڈیو تو ہم بنا لیتے ہیں پہلے واد میں آواز جو آواز کرتے ہوتے تو وہ باد میں کرتے ہیں تو اس لئے کہیں 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 تھوڑی تھوڑی مستیک ہو جاتی ہے تو ایک چمل لسن ادر کا پیسٹ ڈال دیا میں نے اس کو اچھی طرح بنائی کرنی ہے لسن ادر کا پیسٹ ہے وہ ہمیشان نہ آئے اس کی سمیل نہ آئے اچھی طرح فرائی کر دیں تو یہ آدھر گھنٹی کی ہے کہ آپ کی کڑائی ریڈی ہو جائے گی اور یہ جھٹ پر بننے والی ہے بہت مزید کی بنتی ہے اس کے بعد آپ لوگ مجید تو بہت مشکل ہوتا ہے جو لوگ یوٹیوبر ہیں یا کوئی بلوگ بناتے ہیں تو ان کی بہت حیمت ہے کیونکہ جب وہ بلوگ بناتے ہیں تو سٹائنڈ لگاؤ جو ہائنڈ پر پکڑ کے بناتے ہیں ان کے لئے کچھ ہی مشکل نہیں ہے بلوگ بنانا جو بلوگ بناتی ہیں خواتین جو کچھ سٹائنڈ کو لگا کے جو فیس کے بغیر دکھاتی ہیں ان کے لئے آپ فری ہیں میں کہتی ہوں ان کے لئے بہت مشکل ہے یہ بلوگ بنانا ٹھیک ہے نا تو پھر بھی میں بناتی ہوں ٹائم نکال کے جسم فری ہوں بچے نوانا فری ہو کے بلوگ بناتی ہوں تو باتیں بہت ہوگی اب ریسپی کو فولو کرتی ہیں تو میں نے جو ٹوماٹر تھی اس کو میں نے دو حصوں سے کار لیا تھے جو چھوٹے ٹوماٹر تھی بلکل ریڈ ریڈ وہ میں نے ان کو دو حصوں سے نہیں کرتے ان کو میں ویسے ہی ڈال رہی تھی اور میں نے اٹھا کر کے رکھا تھا کیونکہ میں نے اس کے چھلکے اتارنے تھے اس لئے میں ان کو اٹھا کر کے رکھ رہی تھی کہ پانی ڈال دوں گی وہ جو انیچے سے دیکھیں چھوٹے ٹوماٹر کے پانی ڈال دیں گے تو جب ہم اس کو ٹکر رکھیں گے تو وہ چھلکے ٹوماٹر کے وہ ہم اتار دیں گے اکثر کڑائی میں آپ کو پتہ نا چھلکے ٹوماٹر کی ہوتے نہیں ہیں ہم سوچ دیں گے کیسے بنایا ہوا ہے تو یہ اس طرح بنتی ہے تو آپ لوگ ادا کیلو کیوں کہ پیاس تو ڈال نہیں ہوتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ مسالہ تو ہے نہیں اس کے اندر تو کریوی بھی آپ لوگ کو بنانا اس میں ڈالوں گی میں اور میں نے یہ لیا ہے دو کپ پانی لیا ہے اس کو ڈھکن دے دوں گی آپ نے اتنا زیادہ پانی نہیں بڑھنا کیونکہ چکن تو ہم نے فرائی کر رہا تھا آپ زیادہ بھر دیں گے ٹوماٹر کے چکروں میں وہ آپ کا چکن گھل جائے گا تو بس آپ نے ڈھکن رکھ دینا ہے اس کے بعد ڈھکن آپ نے اتارنا ہے یہ دیکھیں آپ کتنے اچھے چھلکے اوپر سے فرائی مطلب سوفٹ ہو گیا ہے اور آرام سے میں سارے اکے کر کے اتارتی جاؤں گی تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میری بازوں پر بھی درد ہونے لگ گیا تھا لیکن تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے لیکن جب گھر کے لئے بنانی ہے تو لازمی ایسے تھوڑا سی میند کرنی پرتی ہے تو اس کے بعد آرام رام سے میں سارے چھلکے اتارتی جاؤں گی میں نے ادھرک بھی اور ہری مرچے بھی دنیا بھی کار کے رکھا ہوا ہے پلیڈ میں تو مشکل نہیں ہوگی فٹا فر بھی ایڈ کر کے تو آپ لوگ کو ضائع بل ویڈیو کا این بھی تو کرنا ہوتا میں نے ولوگ کا ضائع بل میں نے جو کوکن پتائی ہے آپ کو اس کی میں نے دکھا کے اس کے بعد تو بند بھی تو کرنا ہوتا تو اس کے بعد سارے چھلکے اتار کر اس کے بعد چمچی کی مدد سے یہ جو رہتے ہیں اس کو میں اس طرح حل ہوں گی وہ جو تھوڑا سا بند بھی ہے وہ اس کے اندر مکس ہو جائیں کیونکہ جو میں اگر اچھکڑائی بنا ہوں اس لئے میں اس کو مدد سے کر رہی تھے مجھے ایک چھلکا فی نظر آیا تو وہ میں نے نکال دیا اس طرح کوئی کوئی چھوٹے رہ گئے تھے جو وہ جو نہیں نظر آ رہے تھے تو میں نے ان کو ڈھونڈ کے ان کو بھی نکال دیا تو اس کے بچے طرح اس کو فرائے کر گیا اب ہاں چھلکی رکھوں گی ٹھیک ہے نا جو پانی کم رہ گیا تو جو ٹوماتر ہیں وہ تھوڑا بھی کسر ہے ان میں اس لئے میں اس کو دوبارہ دھکے رکھ دوں گی پانچ دس منڈ ڈھکے اس کو پھر اس کے اندر میں سالے آئیڈ کر دوں گی سارے تو اتنی مشکل کڑائی نہیں ایسی ریسپی ہے یہ تو یہ آپ لوگ کوئی فٹا فٹ آئے آپ اس کو رمضان میں یہاں آگے آپ کی رمضان کے بعد عید آ جائی ہیں تو آپ سوچیں کیا بنائیں کیا بنائیں تو آپ یہ کڑائی بنائیں میرے ہزمنٹ کو کڑائی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ان کو ایک دفعہ بزار کھائی تھی کڑائی انہوں نے مجھے گھر آ با کیا ہیں باہر کی کڑائی کھائی تھی ایک بہت میںAN �ض袡 میں کھائی ان کوئند ہوئی کی합ی شwerت کے اچھونکے یہاں nakیم کہاڈ کہ جانتے بتائیں میں ان کی کڑائی کھائی نہیں ایک بی liability جانت میں اچھونکہ سوچا کہ آپuu شیر کرتی ہزن اس کے بعد اچھونکے ٹھوڑا دی ہیں میں پانچ میں دس میں رکھے اس کو تو اس کے بعد سارے میں جو مثالے تھے اس کے میں بلکل آل میرچنی آئی ڈوئی بس کالی مرچے چھوٹی چھمچ آل چھمچ کٹی مرچیں اور ایک چھمچ سکا دھنیاں اور زیرہ دار چینیاں اور یہ ڈیر چھمچ میں ڈالوں گی کڑائی مسالہ پورا پیکٹ آپ نے نہیں ڈالنا بس ڈیر پیکٹ آپ نے کڑائی کا ڈالنا اور یہ دیکھیں اور اس کے اندر جو نمک ڈالا ہوا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا اور اس پر نمک ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تو میں نے ٹیسٹ کر رہا تھا نا تو بلکل ٹھیک تھا تو آپ کو اندازی سے بھی آپ لوگ اس طرح کر کے بنا سکتے ہیں تو باز دفعہ ہوتا نا روزی میں پتہ نہیں لگتا نا کہ نمک کیسے چکھے تو آپ لوگ اس کو فولو کریں گے تو انشاءاللہ ایسی بنے گا پھر میں نے تھوڑا سا دہیں لے کے اس کو اچھی طرح پھینٹ کے اس کے اندرے تھوڑا سا دہیں اڈ کر آیا دیکھیں اوپر سے تڑی کتنی اچھی آئی ہوئی ہے تو بس اس کو میں پانچ سے دس منٹ رکھوں گی تو یہ اتنی مزی کی کڑائی تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں بس پانچ منٹ رکھنا زیادہ ہے آپ نے نہیں رکھنا اس کو تو یہ دیکھیں میں زیادہ اس کو چمچے کو پہلے اس سے کر رہی تھی نا تو چکر میرا اچھی طرح گل گیا اس لئے میں اس کو دوبارہ نہ ہلا نہیں رہی زیادہ اس کے بعد تھوڑا سا دھنیا اور یہ جو ہری مرچے ہیں جو میں نے دی ہوئے ہیں اگر ہم کے ٹک لگا کے ڈالتے ہیں تو اس کو بڑا اچھا فلیور آتا ہے روما آتا ہے بہت مزی کا پھر ادرک اور اس میں تھوڑا سا گرم سالہ ایڈ کر دوں گی خشبوک کے لئے وہ بھی آپ لوگ ایڈ کر دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کے بعد اس کو پانچ منٹ رکھلی ہلکی آنچ پر دمپر رکھتے ہیں اور جو آپ کی تڑی ہے وہ پڑھا جائے گی اور ساتھ میں یہ جو ادرک اور ہری مرچ کا جو اس کا روما وہ بھی سکندر آجے گا اور جو دہیں بھی وہ بھی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا تو ہماری پانچ منٹ بار ڈھکا اٹھا کے دکھیں کہ تو آپ کی کڑائی ریڈی رہ گی جیسے یہ کڑائی ریڈی ہے تو اس کے بعد امید کرتی ہوں گی آپ کو آج کا بلوگ بہت اچھا لگا اگر پلیس میرے چینل کو سکرائب کریں لائک کریں اور آپ لوگ کے لئے اس طرح میں نیو ویڈیو بناتی رکھ کروں